آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو کسی طالف کی موتھاج لی جس نے اپنی برادری کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں انتھک محنت کی پیسہ خرچ کیا اور اپنی جوانی لوٹا دی آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جس نے بہت سے تنظیموں میں ہر پریٹ فارم پر پیش پیش رہے ہر تنظیم میں ہر قدم پر وہ اپنی برادری کے لیے کوششا رہے آج ہم نے کیسی شخصیت کو دعوت دی ہے جس نے خواہ و زیلی بیت المال ہو ختم نبوت ہو اینٹی نارکوٹسکس ہو یا زیلی بیت المال کا ادارہ ہو خواہ و کوئی برادلی کا پلینٹ فارم ہر سٹیج ان کے بغیر ادھونا میری مراد جناب قبلہ حاجی عبدالحمید ہیں میں شکر گزار ہوں ان کی جو آج وہ یہاں پہ تشریف کرتے ہیں شکر گزار ہوں ان کی جنہوں نے آج سیٹھ قلام رسول صاحب کی طرف سے دعوت تھے قبول کی یہ ان کی اپنی برادری سے محبت ہے کہ وہ شدتِ علالت میں بھی یہاں تشریف کرتے ہیں آج ساہب آپ کافی علیہ ہیں لیکن آپ پھر بھی سٹوڈیو میں تشریف کرتے ہیں آپ کا ہماری سٹوڈیو کے جانب سے آپ کی تشریف آبی کا شکر ہماری گزارش ہے آپ سے کہ اپنی برادری کے لیے جو جو کارنامے سر انجام دیئے یا اپنی برادری کے لیے جتری محینت کی ان کو بزن بھی امت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شروع میں انسانیت آدم کی اولاد کے ساتھ تڑپ ہے محبت ہے انس ہے اور خاص طور پر اللہ کے حکام کے مطابق برادری کے ساتھ بہت پیار ہے اور جہاں کبھی کہیں بھی پاکستان میں خوشی محبت ہے تو میں وہاں پہنچتا ہوں بلانے پر پتہ چل جائے مجھے پہنچتا ہوں آپ نے بنایا تو کئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت قریب ہے میں تو کوئٹہ، کراچی، شکھر، حیث آباد اور اسلام آباد، پنڈی، مری پاکستان کے ہر جگہ پہ جاتا ہوں کوئی بھی ایونٹ ہو جائے اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے برادری کے ساتھ تو وہاں جا کے شیر کرتا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ قَرْمْ نَا بَنِي آدَمْ کہ میں نے آدم کی اولاد کو عزت اور احترام دیا ہے اور مختلف یوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں بہت چی آیات ہیں جس کا مطلق اللہ تعالیٰ نے خدمت اور سوفی برکتالی صاحب جنکا میں ماننے والا ہوں انہوں نے الحمدللہ فرمایا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی عطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت مخلوق اللہ کی اور پھر فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی یکیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اس میں ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں ایسا آپ نے ماشاءاللہ براندری کو فعال کیا میں مختلف تنظیموں کے ساتھ رہا ہوں میں الحمدللہ محمود علی قصوری کے ساتھ پندرہ سال رحمانی اپنے پاکستان تحریک تکمیل پاکستان میں ٹپٹی جنل شکریہ ہوں اور بیغم سلما توسرد کے ساتھ پنجاب لیول پہ شکریہ بطور سال کے کام کیا ہے تحریک تکمیل پاس اور میں نے الحمدللہ تحریک پاکستان بھی بچھا لیا ہے اور بلا امتیاز کانگریس کے سکھوں کے مسلمانوں کے گاندی نیرو ولبائی بٹیل اور مسلمانوں کے قائد اعظم لیاکتری خان امتیاز اور سکھوں کے تارا سنگ بغیرہ کچھ چھنا ہے میں جلندر سٹی کا رہنے والا ہوں پری پارٹیشن میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرا کلاس فیلو اپنا حاکی کا جو کوچ رہا ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے اور میں شروع سے ہی الحمدللہ میرے دل میں تڑپ ہے کہ مخلوق کی خدمت کروں اور پھر چونکہ پاکستان میں آئے تو حاجی محمددین ہمارے اکابر میں سے ہیں حاجی محمددین حاجی ابراہیم جن کا پوتا ایم پی اے بھی ہے حاجی رحمت اللہ حاجی صناء اللہ یہ ہمارے اکابر میں سے ہیں انہوں نے ایک تنظیم بنائی رحمانی برادی پاکستان تو مجھے بھی انہوں نے ساس لیا تو مجھے انہوں نے ان کا نائب سندر بنا دیا پاکستان لیول پہ پھر وہ حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے محمددین صاحب تو پھر مجھے قوم نے بڑا ایک کٹ کر کے پاکستان لیول پہ پہلے پنجاب کا سندر پھر پاکستان کا سندر بنا دیا اور میں الحمدللہ اپنی ساری زندگی اور کہتے ہیں نا کہ کہ وہ کیا فرمایا ہے کہ یہ اور بات کہ تجھ پہ نصار کر دی ہے ورنہ جوانی کسی عزیز نہیں ہوتی اور میں نے اپنی ساری جوانی سارا سرمایا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے برادی پہ اور بلا امتیاز تمام مسالک کو چھوڑ کر مسالک کے تحت نہیں مسالک کو سب کو ملا کے کوشش کی ہے اتحادی بین المسلمین کی اور پھر اس کے علاوہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے تفیق دی اور میں نے کام کیا ہے بین المضاہب پہ اور پھر الحمدللہ اس کو بھی آگے پڑھ کر میں نے انسانیت لیبل پہ کام کر رہا ہوں اب بھی کر رہا ہوں الحمدللہ بات لمبی نہ ہو جائے خود نمائی نہیں شیوہ عباب وفا جن کو جلنا ہے بڑے آرام سے جل جاتے ہیں اور میں بھی الحمدللہ خود نمائی نہیں چاہتا جن کو ضرور سے وہ کر لیتے ہیں میں الحمدللہ پاکستان لیبل پہ محمود علی قصوری کے ساتھ محمود علی بنگالی کے ساتھ رہا ہوں اور کوٹا بلوچستان کراچی وہاں تمام پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے ساتھ گیا ہوں سماجی بیبود رفاہ آمہ فلاہ آمہ پہ کام کرت کیا ہے اب بھی میں آپ کی دعاوں سے ڈیویجن لیبل پہ پیس کمیٹی اور بین امدالہو کمیٹی کا میمبر ہوں ڈسٹرک لیبل پہ بھی ہوں تو الحمدللہ میں نے زندگی میں دین کا کام کیا ہے بیس سال میں الحمدللہ ختم نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امید آہا ہوں اور بیس سال تک میں نموسے صحابہ رہنم آ رہا ہوں مجھے لوگ جانتے ہیں اور پاکستان میں آپ الحمدللہ پاکستان میں جہاں کہیں رحمانی برادی ہو بھٹا آسوسیشن آل پاکستان برک کلین آن آسوسیشن کا میں سیکٹی سٹیس سیکٹی ہوں اب بھی ہوں پاکستان کے جہاں بھی کئی بٹھے آلے کو بوچھ لیں کسی ختم نورت والے کو پوچھ لیں کسی نموسے رسالت والے کو پوچھ لیں کسی رحمانی برادی سے پوچھ لیں وہ وہاں سے میری لوکیشن بتائیں گے میرے جانتے ہیں پھر مجھے دو سال ہو گیا تقریباً مجھے بیکپون کی تقریف ہو گئی اور میں بیڈریس پہ ہوں دیر سال ہو گیا الحمدللہ آپ کی دعاوں سے برادی کے دعاوں سے اور ایک نئی بات بتاتا ہوں آپ کو میرے لئے چرچ میں بھی دعایں ہوتی ہیں میں شکھوں کے گردوارے میں بھی دعایں ہوتی ہیں کیونکہ میں سب کو انسانیت لیول پر پیار کرتا ہوں اور جب کوئی ایونٹ ہوتی ہے شکھوں کا میں بیلا آ رہا ہے نومبر میں اس میں مجھے آگے اب ان کی پالکی جو چلتی جتنے گرند ساپ ہوتے ہیں کسی کو نہیں بٹھاتے وہاں مجھے وہاں اس میں بٹھا رہتے ہیں ہائی صاحب دو سال سے آپ سے چلانی جاتا ہے اس میں بیٹھیں وہاں چلتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہوں پھر مجھے توفے دیتے ہیں بڑے پھر میں ینکساباد بارڈرپور بڑے دو عیسائیوں کے کرسچن کیو ہیں وہاں مجھے بلاتے ہیں وہاں بھی میں چرچ میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں وہاں فیصلے اگر مسلمانوں کے اخلاف ہوتے ہیں تو وہاں بھی دے رہتا ہوں پیلکل انصاف پورا کرتا ہوں آج کل وہ چل رہی ہے پانچھے سال سے ان کا میں صدر ہوں CSC کرسچن سٹری سینٹر پنڈی ڈاول پنڈی وہ ننکانہ میں بھی کام کر رہی ہے گوجدہ میں کام کر رہی ہے سمدری میں کام کر رہی ہے اور دیگر جلوں میں کام کرتی ہے اب وہاں اس کا حمداللہ صدر ہوں جلہ ننکانہ جو ہے اس کی جو ہیں سماجی بہبود کی جتنے تنظیمیں ہیں ان کا بھی مصد رہوں الحمداللہ تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق دی ہے کر رہا ہوں اب بھی بیڈریس پہ ہوں لیکن جہاں کہیں بلاتے ہیں تو میرے پاس گاڑی ہے گاڑی میں بیٹھتا ہوں چلے جاتے ہیں شکریہ جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سلام آجی عبداللومی صاحب کا یہ ہمارے صدر ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ہم ان کے بچے ہیں اور جس طرح انہوں نے برادی کیلئے کام کیا حال پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے اور ہماری کوش ہے کہ یہ نام تاکیامت رہے ہو اور لوگ ان کو اچھے ٹفزوں سے یاد کریں ہماری آنے والی نسلے بھی کہ ہمارا کوئی باننی گرہبر کوئی بڑی شخصیت تھی جس نے ہمیں اس انہوں نے اس مقصد کے لیے برادی کو آگر جانے کے لیے بہت محنت بہت کربانیاں اپنے پیسے کی اپنی علاق کو ٹیم نہیں دیا برادی کو ٹیم دیا اپنے کام کو ٹیم نہیں دیا برادی کو ٹیم دیا یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہیں بہت بہت ان کا شکریہ ان کا شکریہ انہوں نے ہمیں ہمارے سر پہ آتھ رکھا ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنی برادی کو بہت اچھا بہت اچھا میسیج دیں گے تاکہ ہماری برادی متحد رہے ان کی سرپسنی میں اور سب کو اللہ حمد دے ان کی بات ماننے کی اور ان کو سمجھنے کی کچھ لوگ سرپسنگ کوئی کچھ لوگ گلت لینڈ پہ چلیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور سب لوگ ان کی سرپسنی میں چلیں تاکہ ہمارا ایک منظم اور اچھا بھرکو اور ہم کسی کے لئے کچھ کریں ہمارا یہ ذین ہے کہ ہم برادی کے لئے کچھ کر جائیں جو کہ آج تک نہیں ہو سکا صرف ہمیں منتشر کرتے ہیں دوسری طاقتیں منتشر کرتی رہتی ہیں ہر وقت کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ ہو جائے گا یہ کچھ نہیں ہوگا ہماری برادی متحد ہو گئی ہم متحد ہو کے چل پڑے تو سب لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم انشاءاللہ ان کی قیادت کریں گے آنے والے وقت میں آپ کو اللہ کی میرے بند سے پتا چاہلے گا کہ ہم کس طرح منت کرتے ہیں اور کس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں جب تک نیچے سے آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ حاجی صاحب ہم سب مل کے بہت اچھا پروگرم بنا رہے ہیں جو آپ کو چند دنوں میں پتا چاہلے گا الحمدللہ میں دو دفعہ خوانستان کے جہاد پہ بھی کیا ہوں جب رشیت کے ساتھ جنگ تھی اس وقت ٹالبان امریکہ کو پیارے تھے اب دشمن بن گئے ہیں ان کے یہ ان کی پالیسیاں ہیں جو کبھی بفا نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ اللہ کریم کے محبوب کی حدیثیں ہیں کہ جنگ یہاں جو ہے انڈیا میں یہ مشرق میں غزوائے ہند ہو گئی اس میں خراسان کی طرف سے کالی پگڑیاں والے اٹھیں گے اور وہ ساری دنیا پہ اچھا جائیں گے مجاہد ہوں گے اور میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے تفیق دی وما تفیقی اللہ باللہ میں دو دھوا اخوانستان ٹرکوں پر سوال لے کر مختلف اشیاء خردنی اور ضروریات کی چیزیں لے کر میں اخوانستان گیا وہاں جہاد آچھ آٹھ جنگ کیا ہے اللہ تعالی ستارہ ساماج ہولڈر ہوں میں اللہ تعالی نے مجھے وہ بھی اضاف بکشا ہے کبھی میرے جنگ روم میں آئیں تو بڑا سادہ سا ہے کچھ تصویر نہیں آپ کو نظر آئے گی کوئی سو دو سو میڈل ہے وہاں لگی ہوئی ہیں مجھے مختر ڈی پیو ننکانا گرل کالج کی پرنسپل اور مختلف تنظیموں نے مجھے میڈل دیا ہیں اور مجھے شیلڈیں دی ہیں اور لائپ لائپ کی دی ہیں لائپ شیلڈیں دی ہیں مجھے بھی فخر ہے اس بات پہ اور مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ میں رحمانی ہوں پھر کسی وقت میں آپ کو بلاؤں گا اگر رحمانی ہونے پہ کیوں فخر ہے مجھے بات بات مجھے مجھے پہلے ہمیں پرجا پت کہتے تھے سیٹ کہتے تھے وہ بھی نام اچھے تھے سیٹ اس لیے کہتے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت تجارت کرتے تھے تجارت کرتے تھے جو زمیندار تھے ان کا تمام جو بھی اجناس ہوتی تھی ان کو منڈیا مارکیٹر تک پہنچاتے تھے اور ان کا جو کچھ حساب ہوتا تھا پیسہ رپیہ ہوتا تھا وہ ان کو پہنچاتے تھے اتنے آنسٹ تھے کہ ایک دمڑی کا بھی دمڑیاں ہوتی تھی پیسے ہوتے سے ایک دمڑی کا بھی ہرہ پھرینی کرتے تھے اور ہماری برادی آنسٹ ہے اور الحمدللہ غیرت ماند اس لیے ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی بہویں اور بیٹیاں سسرال لے جاتے تھے سسرال تھے والدین کے پاس لاتے تھے گھوڑے پہ کھچر پہ بٹھاتے تھے اور باغ پھڑ آگے چلتے تھے بہو بیٹیاں جوان ہوتی تھی آج تک کسی کوئی شکایت ہی آئی کہ رحمانی بچے نے ان کے ساتھ ایسی بات کی ہو جب کیا ہو اور بہادر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو جوان تھے ایک 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 آدمی دس بارہ دس بارہ جو ہے نا کھچریں گھوڑے لے کر چلتا تھا مال لادہ ہوا لوڈ کر لیتے تھے اس کو منڈیاں تک لاتے تھے اور راتوں کو پہاڑوں میں لے جاتے تھے اور پہاڑوں سے مال لوڈ کر کے اپنے وطن میں آتے تھے اور رات کو مائی آج آتے تھے ٹپے گاتے تھے کسی کی جرد نہیں ہوتی تھی کہ ایک آدمی کو وہ غاملہ کر دے بس اتنے بہادر تھے ان کا نام سن کر اور پھر ایک بات اور کہتا ہوں یہ آج تو بڑا بن گئی ہے نا ریاستیں بن گئی ہیں پاکستان بن گیا انڈیا بن گیا راجوارے ہوتے تھے چھوٹے اس وقت رحمانی تو شروع تھے ہیں شروع تھے ہیں رحمانی پہلے ان کو پرجاپت کہتے تھے پرجاپت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پرجا کہتے ہیں ریایہ کو پت کہتے ہیں لاج رکھنے والا یہ ریایہ کی لاج رکھتے تھے ان کے سپورت اپنی بہو بیٹیاں کر دیتے تھے یہ جہاں وہ حکم دیتے تھے وہاں پوچھاتے تھے کبھی بات دیانتی نہیں ہونا کی اب اس لیے کہتے تھے کہ انہ نے کاروبار کیا ہے چلے پہ ہونے پہلے پہ کر دو پہ کاروبار کیا ہے پھر مل لگا جاتا ہے وہ رہا ہوتا ہے جہ hiç ہوتا ہے جہاں تھے ایک رحمانی ہے جب چکت چاک تلاتا ہے گھوماتا ہے تو اس کو رحمانی کہتے ہیں جب وہ کوئی پاٹری کی مل بنا رہتا ہے کارخانہ بنا رہتا ہے تو بڑا بن جاتا ہو اس طریقہ سے لوہار ہیں مغل ہیں جب کو اپنا بٹھی پہ گھر میں کام کرتا ہو تو لوہار کہتے ہیں جب وہ اپنا کارخانہ کو بنا رہتا ہے وہ نواز شیف وغیرہ بن جاتا ہے دیکھو یہ برحال یہ کاروبار ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں ہم نے بار برداری کا کاروبار کیا ہم نے کاروبار بزنس کی جناس کا کاروبار کیا ہم نے ٹرکوں پہ کیا ہم نے جانوروں پہ کیا ہم نے منڈیوں میں گئے اور آحمد اللہ میرے بڑے بڑوں نے بہت کچھ کیا ہے اس لیے ان کو علقا ہوا حاجی محمد دین صاحب کو نام بدلنا چاہتے تھے وہ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیاب مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کو لوگ کہتے تھے جہاں کھینٹ کر رائنہ اس کا مذہب ہوتا ہے ہمارا چروہا وہ مزاق کرتے تھے لیکن وہنا لفظ رائنہ ہے قرآن کریم میں اللہ کریم نے کہا ان کا نام بدل لو نام اس آیت کا نام بدل لیا اس طرح حاجی محمد دین صاحب کو علقا ہوا نام بدلنا چاہتے ہیں انہوں نے نام رحمانی رکھ لیا رحمانی نام ہے رحمان سے نتوت رحمان نام کیوں رکھا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں مختصر کہ رحمان جو ہے ہم جو ہمارا مٹی کا کام ہے بڑے بڑوں کا ذرگوں کا مٹی کا کام تھا مٹی لاتے تھے اس کو کو بڑھتے تھے اس کو تھپتے تھے اس سے برطر بناتے تھے مختلف قسم کے مختلف قسم کے برطر ہیں چاٹیاں گھڑے گملے سور پاٹ فاپ کرتے تھے یہ ان کا کام تھا اللہ تعالیٰ نے بھی دستے قدر سے یا جس فریشتے کو حکم دیا کہ آپ مٹی لائیں مٹی لائے گئے اس کو گوئے بنائیں اور اس کے ساتھ آدمی کا بہت بنائیں روح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنا روح ڈالی تو اس طرح ہم نے ہم ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ چاہے دستے قدرت ہے چاہے وہ فریشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے اس لیے ہمارا نام ہمارے بڑے حاجی محمدین صاحب نے ان کو علقا ہوا رحمانی رکھ لیا اور ہمیں فقر ہے اور مجھے رحمانی ہونے پر فقر ہے مجھے کوئی رحمانی نہیں کہتا تو میں نہ ڈی سی کے بات کرتا ہوں نہ میں کمیشل کی میٹنگ میں جاتا ہوں میں آئی جی کی میٹنگ میں جاتا ہوں لوگ میں اپنے سیکٹی ایٹ میں جاتا ہوں وزیر ہوتے ہیں پچھلے دنوں میں وزیر کی میٹنگ سی وہاں گیا ہوں مجھے رحمانی صاحب رحمانی صاحب کہتے ہیں مجھے فقر ہے رحمانی باننے پر بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمارے ہیں تشریف لانے پر ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں ہم آپ کے بچے ہیں اور اس یہ چینل آپ کا ہیں اس چینل پہ گائے بگائے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اور آپ ہمیں اپنے مفید مشوروں سے مفید ملومات سے مستقید کرتے رہیں گے یہ آپ کی آپ کا بڑا پانہ کے جب بھی ہم نے آپ کو بلایا رات دن صبح ارزانہ دوسرے دن آپ آ جاتے ہیں جہاں بھی برادی کا کوئی آدمی بلائے آپ کو یہ آپ کا بہت بڑا پانہ اس طرح کوئی آپ کی عمر میں میرے خیال میں چلنے پھرنے کے آپ بولنے بھی آتا ہوتا ہے وہ کسی کو بلانا بھی نہیں چاہتا اور آپ ہیں کہ آپ دن رات یہ کر کے برادی کے لیے دور دکھ کر رہے ہیں یہ آپ کا بہت 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 بڑا آپ کی بیرمانی ہے آپ نے مجھے یاد کیا میں حاضر ہو گیا اور میں پیغام آخری جتا ہوں برادی کے اور انسانگیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھاموں اکیلے کے لیے نہیں والا تفرر کو فرقہ نہیں ڈالو واتاسمو بحمل اللہ جمعیم ولا تفرقو فرقہ نہیں ڈالو اور پھر حکم دیا ہے تاونو علالبر وطقوی ولا تاونو الاسم والزوان ہر نیکی کے ساتھ تاون کرو ہر بدی کے خلاف جہاد کرو حضرت علی مرتبہ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہتا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے اگر وہ اچھی بات کہتا ہے تو اس پر عمل کرو آخرت آوانا انہمدللہ رب العالمین لوگ ایک رہے بھی کم ہوتا ہے